ہیلو ویلکم بیک دوستو تو آج ہم روی شیٹی کے ڈریکشن میں بننے والی مووی سنگم اگین کے بالے میں بات کریں گے جس میں کہ آدھا بولی ووڈ گھسا ہوا ہے لیکن آدھا بولی ووڈ گھسنے کے باوجود بھی اس مووی میں انہوں نے اتیتی بڑی مسٹیک کی ہے جس کو یہ چاہ کے بھی چھپا نہیں پائے تو آج ہم انہی کی مسٹیک سے ان کا پردہ فاش کریں گے تو یہی پہ میں اپنی بگ بگ بند کرتا ہوں اور شروع کرتا ہوں اس ویڈیو کو تو پہلی مسٹیک کی شروعات کرتے ہیں لیڈی سنگم سے جو کہ یہاں پہ ان تینوں گنڈوں کو پکننے کے لیے آئی ہے لیکن ان تینوں کو پکننے سے پہلے یہ ان تینوں پہ باری بڑی لائن کیوں مار رہی ہے نہیں یہ کونسی پولیس ہے جو گنڈوں کو پکننے سے پہلے ان کے ساتھ چھیرہ چھاری کرتی ہے لیکن یہی چھیرہ چھاری ہم مسوم لڑکے اگر کسی لڑکی کے ساتھ کر دے وہ تو ہماری موو پہ تھپن مار کے ہماری دونوں سائیڈ لال کر دیتی اس کے بعد یہ تینوں گنڈے باری باری لیڈی سنگم کو مارنے کے لیے جاتے ہیں لیکن جو ہماری لیڈی سنگم ہوتی ہے وہ ایک ایک جھٹکے میں ان تینوں کو فارق کر دیتی ہے اپاپاپاک آمین کے ایک ایک پھٹکے میں ان کو ان کی نانیہ دلا دیتی ہے جبکہ یہی گنڈے تھوڑی دیر پہلے دوسرے پولیس والوں کو تمیل فلموں کی طرح ہوا میں ہوگا رہے ہوتے ہیں لیکن جب یہ لیڈی سنگم کے سامنے آتے ہیں تو ان کا لیڈی سنگم کے آگے کھڑائی نہیں ہو پاتا ارے مارنے کے لیے ہاتھ تمہاری سوچ تو پتہ نہیں کان کان نکل جاتی ہے اب یہ سوچ بدلوڑے اپنی اور اس سین میں انٹری ہوتی ہے اس مووی کے مین ویلن زبیر خان کی جو کہ ایسی گاری کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے جس کے پیچھے والے حصے کو تو آگ لگی ہوئی ہوتی ہے لیکن جو آگے والا حصہ ہوتا ہے اس پہ تو آگ کا نامو نشانی نہیں ہوتا لیکن جیسی کیمرے کے انگل چینج ہوتا ہے تو جو یہ گاری ہوتی ہے یہ ساری کی ساری تو آگ میں لپی ہوئی ہوت نہیں بھائی صحیح اس کا گائب ہونا تو بنتا ہے کون جلتی ہوئی گاری پہ بیٹھ کے اپنے پچھوارے کو آگ لگائے اور یہاں پہ زبیر ایک چاکو لے کے پولیس ٹیشن کے اندر گھ جاتا ہے اور پولیس والوں کو ایسے کاٹا ہے جیسے کہ ایک کسائی گوش کو کاٹا ہے نہیں یہاں پہ سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ ایک چاکو لے کے زبیر کسی کے گھر نہیں گسا بلکہ ایک پولیس ٹیشن کے اندر گسا ہے جہاں پہ آٹھ دس پولیس والے ہوتے ہیں اور ان سب ہے جس میں کہ شاید اس نے پھل جنیاں فٹ کی ہوئی ہے کیونکہ جب بھی یہ کسی کو مارتا ہے تو اس میں تو بہت زیادہ چنگاڑییں نکلتی ہیں نہیں اتنی چنگاڑییں تو ویلڈنگ کرتے ہوئے نہیں نکلتی جتنی اس چمکے سے نکل رہی ہیں اور یہاں پہ یہ کھالا جی پتہ نہیں کون سی چکی کا آٹا کھاتی ہیں کیونکہ ان کے سامنے ایک ہٹا کٹا مرد آتا ہے جس کے پیٹ میں چاکو گوسا کے اس کو ایک ہاتھ میں آسمان میں اٹھا لیتی ہے اور یہاں پہ ایک می ہے جس کی ایک پانی کی بوطل اٹھاتے ہوئے پھٹ رہی ہوتی ہے اور اس سین میں ہمارے س Extreme بھئے جب اس بندے کو ہوا میں اڑاتے ہیں تو بھائی سب اس بندے کو پہلے سے آگ لگی ہوئی ہوتی ہیں لیکن جیسے یہ بندہ اس بندے سے ٹکرانے لگتا ہے تو بھائی سب جو اس سے آگ لگی ہوئی ہوتی ہے وہ تو گائب ہو جاتی ہیں لیکن ٹکرانے کے فورم بعد جب یہ زمین پہ گرتا ہے تو پھر اس سے آگ لگ جاتی ہے اور جو یہ ساتھ والا بندہ ہوتا ہے اس سے تو ابھی تک آگ نہیں لگی لیکن جیسے کیمرے کا اینگل چینج ہوتا ہے تو پھر اس کو بھی آگ لگ جاتی ہے نہیں بھائی سب یہ کیا چلیا کبھی آگ لگتی ہے کبھی نہیں یہ کیا ہے اور یہاں پہ اونی کو جب گولی لگتی ہے تو یہ دیکھ کے زبیر کی تو پھٹ کے چار ہو جاتی ہے اور وہ اونی کو جلدی سے گون میں اٹھاتا ہے اور ڈاکٹر یا ہوسپٹل میں لے کے جانے کی بجائے سیدھا سری لنکا ہی لے جاتا ہے نہیں یہاں پہ اونی نے بندوک کی گولی کھائی ہے کہ نیسی کچھ انڈیا سے سری لنکا جانے تک جتہ بھی ٹائم لگتے ہیں اس ٹائم میں تو نہ تو اونی کا سن نکل کے ضائع ہوتا ہے اور نہ ہی اونی کی موت ہوتی ہے جس کے بعد زبیر اونی کو بیٹ پلٹ آ کے ایک ڈرپ لگاتے ہیں اور ساتھ ہی اونی کے سینے پہ ایک چھوٹی سی پٹی کر دیتا ہے جس کے بعد اونی بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے اور اونی اس کے بعد ہسنا کھلنا بھی شروع کر دیتی ہے اور یہاں پہ سنگم ان کو ایک ریپٹ مارتا ہے اور یہ دونوں ہوا میں گولگول گھومنے شروع کر دیتے ہیں اور یہاں پہ سنگم نے تو پیچھے والے کو ریپٹ مارا تھا یہ آگے والا کیوں گولگول ہوا میں گھوم رہا ہے اور یہاں پہ یہ تینوں ایک دوسرے کی پیچھے کر کیا رہے ہیں کہیں یہ اور یہاں پہ سنگم کو دس مارا گونڈے پکل دیتے ہیں جس کے بعد اونی آتی ہے اونی آتے ہی سنگم کو ایک زودہ جپری ڈالتی ہے اور اس کے بعد چمچاتی شروع ہو جاتی ہے نہیں دشمنوں کے علاقے میں آکے ایسی عرکتیں کون کرتا ہے بھائی نہیں شاید گونڈوں نے بھی سنگم کو صرف اس لیے پکڑ رہا ہے کہ سنگم کو ہی یہی پہ اپنی کے ساتھ شروع نہ ہو جائے اور یہاں پہ بھائی سب میں نے پہلی دفعہ سی بندوق دیکھئے جس میں گولی کی بجائے چنگاڑی ہیں اور دھواں نکل رہا ہے اور یہاں پہ پیچھے سنبا گاڑی میں سے تو بلکل نورمر طریقے سے اتر ہے لیکن جو ستیہ ہوتا ہے اس کے پچھوارے میں الگی خجلی ہو رہی ہوتی ہے نہیں گاڑی سے اترتے وقت بھی اسے اچھلکوت کرنی ہے نہیں اتنی اچھلکوت تو ایک بندر اپنی پوری زندگی میں نہیں کرتا جتنی اچھلکوت یہ ٹائگر شروع اپنی ایک مووی میں کر دیتا ہے اور یہاں پہ سنگم جب زبیر کے سر پہ آتا رکھتا ہے تو زبیر تو بھائی سب مچھلی کی طرح ترفنا شروع کر دیتا ہے اور زبیر تو یہاں پہ ایسے ترف رہا ہے جیسے کہ سنگم نے اس کے سر پہ نہیں بلکہ اس کے پچھوارے پہ گرم گرم سریا رکھ دیا اور بھائی لوگ اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور چلو کام پہ چلتے ہیں اور کام پہ جانے سے پہلے میری چلو کو سبسکرائب کر دو اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ٹھوک دو ٹا ٹا بائی بائی